موسیقی ہاں ہاں ساری چینجز کر دی تھی جو تم نے بتایا تم چیک کرو مجھے بتاؤ تاکہ میں آج سے اس پر کام شروع کروں اوکی تینکیو سخرا اسے ایک بات تو پکی ہے وہ تم نہ ہوتی نہ میں کب کب اکھر گیا ہوتا ہے جی ہاں آس فکر گزر جانے کے بعد ایک تم نے تو مجھے نہیں چھونا نایا تو اپنے خون کے عشتے بھی ساتھ چھو جاتے ہیں میں تمہارا احسان زندگی بار نہیں مجھوں کیسی بات کر رہے ہیں صاحب جی احسان کیسا تنخواہ لیتی ہوں میں آپ سے یہ سخرا بات پیسے کی نہیں ہے احساس کی ہے زندہ داری کی ہے میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں اگر اپنی زندگی میں تمہارے لیے کچھ کر سکا تو بہت خوشی ہوگی مجھے بہت شکریہ صاحب جی اپنے جاؤں مجھے دوسرے گھر بھی جانا ہے کام کرنا ہے ہم جا کل تاہیم پر آجا یہ پیسے بچے تھے ما پس کیوں کر رہے ہیں رکھ لو نہیں نہیں میں جاتی ہوں دس بار میں نے آپ سے کہا ہے کہ ماس ہی بدلوا دے لیکن آپ تو میری سنتے ہی نہیں ہیں سلام علیکم با جی روز آنا نا سخرا تم پندرہ بیس منٹ لیٹ ہی آنا با جی آپ بھی تو روز آدھا گھنٹا دیر سے چھٹی دیتی ہیں نا سا برابر ہو گیا بہت بولتیو سخرا بہت بولتیو یہ دیکھ لو سارا آندھا پڑھاوا ہے کچن با جاڑو پوچا نہ کر دو پہلے جاڑو پوچا نہیں ہوگا با اس đi بھرادا پڑھے کیوں بھے Orlando بنا چاہشی دروازہ خوپ بھائی آخ plan بھائی کہ آپ دروازہ پیٹھ رہے ہو مجھ کو دروازہ پیٹھتنے کا کوئی شوق نہیں ہے مجھ کو دو مہینے کا کراہ لینے آیا ہو با لہت چاہشی دروازہ اندھنے کاک اکھلاک بھائی جوش کی وجہی اوچ سے کام لے اتنا بڑا تالہ تمہیں نظر نہیں آرہا تالہ ابے کئی ماں بیٹی ہے میرے پیسے کھا کے تو نہیں بھاگ گئی ایسا ہی ہوتا ہے اکیلی عردوں کو مکان کرائی پہ دیتے کوئی سٹام پیپر بھی لیا تھا ابے نہیں یار بس ان دونوں پہ ترس کھا کے میں نے مکان کرائی پہ دے دیا تھا اکھلاک بھائی تمہیں بھی عردوں پہ ترس آتا ہے بچل بچل اپنا کام کرتو دیکھ لوں گا میں لوگوں کو خودی بھکتو میں جا رہا ہوں آہاں جا سغرہ مہنگائی بہت ہو چکی ہے تمہارا گزارہ کیسے ہوتا اللہ کا شکر ہے اوپر بھالا دو وکی روٹی دے رہا ہے کیا پیٹ بھرنے ہی مقصد ہوتا ہے انسان کی زندگی میں کئی خواہشات ہوتی ہیں خواب ہوتے ہیں انہیں بھی تو خواب دیکھا ہی ہوگا نہیں صاحب جی ہم خواب نہیں دیکھتے کیوں انسان کے خواب کی تعبیر پوری نہ ہونا تو بہت دکھ ہوتا ہے اور کوئی بھی عورت اتنی خوش نصیب نہیں ہوتی کہ اس کی آنکھوں میں سجا ہر خواب پورا ہو جائے کب تک یوں لوگ کے گھروں میں برطن صاف کرتی رہو گی تمہیں ایک اشارہ کرو کوئی حسد باقی نہیں رہی ہمارے اندر زندگی کے رنگ تب ہی روشن ہوتے جب ہماری زندگیوں کے اندھیرے ختم ہو جائیں تم اب بھی بھرپور فائدہ اٹھا سکتی ہو اپنی اس خوبصورتی کا بھوک نہیں ہے ساب جی میں تمہاری بھوک کی بات نہیں کر رہا میری بات سمجھ رہی ہو نا سخرا یہ عمر سمجھنے کی نہیں نیت جاننے کی ہے اور یہ کام عورت کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا شاہد تمہیں اپنی قدر نہیں ہے جو کو جاش تمہارے پاس نہیں ہے وہ تمہارا ہو سکتا ہے وہ بھی شند منٹوں ہیں میں ضرورت کے مطابق چلتی ہوں سائے کے نہیں سخرا سخرا بات سنو ہاں وہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں ارے وہ میں ارے میں تو سخرا کی فیملی کے بارے میں پوچھ رہا تھا کیوں کیوں سخرا شاکت صاحب آپ اپنی فیملی کی فکر کریں اس کی نہیں جا کے سمیرہ کو کالیج سے لے کے آئیں ہاں ہاں جا رہا ہوں جا رہا ہوں چل 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 میرے ساتھ چل چل میرے ساتھ چل رمزاد چل چل میں جاؤں گی تیرے ساتھ کیوں نہیں جائے گی تو شرمانی چاہیے تجھے بیویوں تیری تیرے نرشے کے لئے پیسے نہیں ہے میرے پاس اچھا تو تُو دے دے مجھے پیسے ارے کہاں سے لے کر آؤں نہیں ہے میرے پاس سالی جھوٹ جھوٹ بولتی ہے میں نے خود دیکھا تیری ماں نے تجھ کیا تھا جھوٹ دیا تھا کہاں چھپایا ہے وہ ارے ان پیسوں سے میں سائرہ کی دوائی لے کر آئی ہو سائرہ کی دوائی کی بڑی فکر ہے پر میری دوائی کا کوئی احساس نہیں توجہے مارنے چتنا مارنے تجھے مجھوار لے نئی دھرتی میں تیرے سے کیا 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 بولی توں سوار کا کوئی احساس نہیں توجہے ہاں میرا بڑا احساس کیا ہے نا تُنے سدھے کی بھر جب سے بھایا کر آئی ہو ایک دن بھی سکھا ساس نہیں لیا میں نے اور تُو باپ کہتا ہے اپنے ہاں کو بیٹی کے کھانے میں سے نوالے چھین لیتا ہے کبھی آج تک تنے اس ماسوم سی بچی کو کہا کہ آمیں تجھے بھار گھبانے لینے چلوں تیری لئے گوڑیا لے کر رہا ہوں چھپ گھر شہر کے آگے زبان چلا رہی ہے یہ سب کھاں سے آ رہا ہے سب مجھے پیسے دینے گلی تیرا پیسے نہیں ہے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں اس کی وجہ سے اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پال رہی ہوں تیرے نشے کے لیے پیسے نہیں ہے میرے پاس میں جانتا ہوں تیرا کس کے ساتھ چکر ہے یہ میاں صاحب تیرے کیا لگتی ہے بھر میری باپ کی عمر کے وہ بیٹی سمجھتے مجھے باپ یا کچھ اور شہر کی آنکھوں میں مرچے ڈال رہی ہے بیٹی اور باپ کے رشتے کو پاوال کر رہی ہے بے حیب شرم حورت کل کمیٹی کو ہی سکھائی گی تجھے چھو سوچ لے دیکھ میں تجھے آخری بار بول رہا ہوں میں سے دیری ہے یا نہیں نہیں دیری نہیں دیری نہیں دیری نہ تو پیسے دے گی اور نہ ہی تو میرے ساتھ جا رہی ہے میرے اس تیر بیٹی کو لے کے جاؤں گا اسے پیشو سل کروں گا چل میرے ساتھ ساتھ چھوڑ چھوڑ اس کو تو چھوڑ نٹا تنجھے میرے ساتھ جانا ہے چھوڑ دے بات بات یہ ٹھیک نہیں ہے مار توں کی تجھے باندگا دیکھوں گا کیا توڑ دیا نہیں کچھ لے باجی پھر کر دیا نقصان پیسے سترا تم بڑی ڈھیٹ ہو میں کیا بون کے گئی تھی تمہیں آج کا سارا دن ہم نے کچن میں ہی رہنا ہے باجی ابھی ابھی آج جایے گا بس مجھے آج کے آج کوئی نہیں ماشی مل جائے میں تمہاری آج ہی چھٹی کر دوں نہیں باجی مافی چاہتی باجی موسیقی آج میں تمہیں گھر چھوڑ دوں نہیں نہیں صاحب میں چلی جاؤ گی مجھے پتہ ہے کہ تم چلی جاؤ گی مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے کیا بات کرنی ہے میں گاڑی میں بیٹھو گی تو بتاؤں گا نہیں نہیں صاحب جی مجھے گھر جانا ہے صغرا گھبرا ہوں گی کچھ نہیں ہو آج بیٹھو چلی جانا ہے صغرا بیٹھو دیکھو صغرا میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں مجھے غلط مطب سوہجنا دنیا کے ساتھ چلوگی تو آگے بڑھ جاؤ گی انہا پیچھے رہ جاؤ گی اگر کو فرق نہیں پڑتا صاحب آگے رہے یا پیچھے اس کو بس دو آپ کی روٹی سے مت لگتا دیکھو سہورا تم میرا مطلب نہیں سمتھی ہو سکتا ہے تمہیں بھی دوسروں کی طرح آگے بڑھنے کا چانس ملے لاؤ دوسروں کی دیکھا دیکھی اپنی راہ خوٹی نہیں کرنا چاہتے ساپ آپ پس گاڑی روگ دے میں خود سے چلی جاؤں گی بسی روگ دے میں خود سے گھر چلی جاؤں گی ساپ کیا کر رہے ہیں آپ تو اور تیز گاڑی چلا رہے ہیں میری بات پہ اور کرو سمجھو سہورا میں تمہارا خیر خواہوں مجھے پتہ ہے تم سن رہی ہو میں صرف تمہارے لئے آتا ہوں اور تمہیں ہر قیمت میں آثر کرنا چاہتا ہوں اگر تم چاہو تو میں تمہاری ماں سے بھی بات کروں گا سائرہ یہاں جی ساپ کا لڑکا دروازے سے چپ ہٹ کے کیا کر رہا تھا؟ پتہ نہیں اممہ وہ تو نے کوئی بات تو نہیں کیا اسے دروازہ تو نہیں کھولا نہیں اممہ اور تم تو ایسے بھی بھار سے تالہ لگا کر جاتی ہو میں کیسے کھول سکتی ہوں ہاں ہاں پتہ ہے چھلا جا اندھر اممہ کیا سوچ رہی ہے کھانا کیوں نہیں کھالی سائرہ تجھے کیا لگتا ہے؟ کتنی بری عورت ہوں اممہ کیسی باتیں کری ہے؟ کیا عورت مرد کے بغیر زندگی نہیں کچھار سکتی؟ ایک اکیلی عورت اپنی اولاد کو اپال نہیں سکتی؟ اممہ کیا ہو گیا تجھے ایسی بہکی بہکی باتیں کیوں کری ہے؟ مجھے ڈرڑ لگ رہا ہے ڈرڑنا چاہیے سائرہ ہر عورت کو ڈرڑنا چاہیے یہ مردوں کا معاشرہ ہے آخر یہ مرد تو عورتوں پر اپنی مرزی وہ سلک کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ یہ عورتوں کو کمزور سمجھتے ہیں عورتوں کی عزت کوئی درق پر لگا پھل تھوڑی ہے جو کوئی بھی توڑ کر لے جائے اممہ تمہاش اتنی بھائیوس کیوں کسی نے کچھ کھائے جب زندگی میں آزمائش تغیل ہو جائے تو ہممت مہنے لگتی ہے بھائی 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 اممہ تو دو ممت میں تجھے ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی ہوں تو نے میرے میں کیا نہیں کیا سکت کو مٹا دیا اممہ اگر تو ٹو 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 گئی میں بھی بھکھ جاؤں گی اوٹ اکھلات بھائی ہرے بھائی بھائی کو چھوڑو شکر ہے تم لوگ گھر پہ آگئے واپس ورنہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے پیسے دوپ گئے ہرے تالے لگا کے کہاں چے لے گئے تم لوگ میں کام پر گئی بھی تھی نا اچھا چھوڑو لاؤ دو مینے کا کرایا اور بجدی کا پیل میں نے بیچے پھیک دیا تھا اس کو دیکھ کر ٹائم پیدا کر دینا اگر بیٹر کٹا تو سارے پیسے تم سے پسون کروں گا سبا تک ہو جا گیا تھا واہ بہی واہ بھلائی کا زمانہ ہی نہیں ہے اچھا وہ گارنٹی کے لئے میں نے کہا تھا نا تمہیں کون گارنٹی دے گا تمہاری گارنٹی وہ میں نے نا اپنے صاحب جی سے ابھی تک بات نہیں کیا کل کر لوں گے دیکھو سکرا میں کسی مسلے میں پسنا نہیں چاہتا یہاں کرائے داروں کے معاملے میں بڑی سختی ہوئی ہے یا تو تم کسی کی گارنٹی دو یا پھر چھے مہینے گا اڈوانس کریا میں کوشش کروں گی اخلاق بھائی لیکن اکٹھا کر آیا تو نہیں دے سکتی کوشش نہیں یہ ضروری ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے ورنہ تو تمہیں مکان چھوڑنا بڑے گا اور ہاں میں ساری باتیں پہلے سے بتایا دے رہا ہوں بعد میں کوئی پنگانی چاہیے مجھے اخلاق بھائی کوئی تو حل ہوگا نا مجھ تو مطلب کریں ہاں ایک حل تو ہے ہاں کیا کیا حل ہے تیری گارنٹی تو میں بھی دے سکتا ہوں لیکن تو اگر گارنٹی دے کہ وعدہ کر کے مکرے گی نہیں تو کیا مطلب کیسے گارنٹی اتنی بھولی مت بنو عورت تو کانٹوں میں بھی سوئی نظر آئی جاتی ہے اور پھرال مرد کو عورت سے زیادہ کون پڑ سکتا ہے یہ ساب پچھ تیرا ہو جائے گا بس ایک بات شرم آنی چاہیے آپ کو اکھلاک بھائی شرم کسی تم جیسی اکیلی ورات تو مردوں کے لیے ایسے نوٹ ہوتی ہیں تو جب کھول جائے تو مزے ہی مزے ہیں بس اکھلاک بھائی اکھلاک بھائی ہاں 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 کیا سوچ رہے ہیں آپ کہہ رہے تھے نا کوئی حل ہے چھے مینے کا کرایا بھائی نہیں دینا پڑے گا گارنٹی بھی نہیں ہاں تم دو مہینے کا کرایا دے دو باکے میں دیتے ہیں بہت شکریہ اکھلاک بھائی آپ بہت اچھے انسان ہیں میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی خلال کوئی بلا کسی مقصد کے کسی کی مدد تھوڑی کرتا ہے ہمارے آس پاس ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہیں جن کے من میں مہل ہیں لیکن میں ایک بات ضرور جانتا ہوں جو دل میں ہوتا ہے نا وہ ہی زبان پر ہوتا ہے شاید تک ٹھیک کہتی ہو اچھا میں چلتا ہوں سغرا کیا بات ہے بہت خموش سی ہو تا نہیں وہ بس طبیعت کو سفراب ہے ناوالی ناوالی دکٹر کو دکھایا نہیں ساپچی ابھی صحیح ہو جاؤں گی دیکھو ان معاملوں میں غفلت نہیں بھرت چلو بات تمہیں ڈاکٹر کے باس لگ نہیں نہیں میں بات میں چلی جاؤں گی آپ رہنے دیں سغرا تمہیں ایک بار بھی نہیں کہا کہ تمہیں دوسرے گھر میں جا کے کام سب ٹھیک ہے ساپچی میں نے نہ ایک گھر کا کام چھوڑ دیا کیم کیا بجا ہوں سوچا آپ نہیں سمجھیں گے پہنے دیں میں سمجھوں گا نہیں ہے بتانے نہیں ساں ایسی بات نہیں ہے پس وہ کو کسی کی گیبت نہیں کرنا چاہتی کسی کی بات دورانہ بھی تو گیبت ہی ہوتی ہے نا سخرا سخرا لوگ اتنا پڑھ لکھ کر ایسی باتیں نہیں کرتے جیسا تم کر جاتے کھاں سے سیکھتی ہوں یہ سب تمہاری ہر بات میں اتنی گہرائی ہے کہ اتنی پڑی لکھی تو نہیں ہوں ساپ جی لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ کچھ باتیں عمر گزرنے کے بعد ہی سمجھ آتی ہیں ساپ جلد تم نے ابھی اپنے خاندان کے بارے میں نہیں باتایا خاندان ہوگا تو بتاؤں گی خاندان ہوگا تو بتاؤں گی ایم سوری شاید مجھے تم سے ارسل سواں مہیں بینائے چاہیی میں آج آپس دیر سے جاؤں گا کچھ گھر پہ کام ہیں گپ چائے بارے میں ہمانی کچھ باتیں جی سوگر تم نے آج تک کبتے شوہر پہ بارے میں نہیں بتایا کچھ باتا ہے جب مر چکے تھے سارو مجھے پتہ تو مجھے بھی نہیں تھا اتنی جلدی مر جائے گا اس کو تو سزا بھی نہیں لے سزا اس دنیا میں رہنا سزا ہی تو ہے وہی تو بھگت رہی ہیں نہیں شکرہ دنیا بہت خوبصورت جگہ ہے یہاں رہنا سزا نہیں ہے سزا اور جزا تو اوپر ملے گی اپنی زندگی کو انجوہے کرو بھول جاؤ اس سے میں اس سے اب بھی اپنی ہی نفرت کرتی ہوں نفرت کرنے سے بہتر ہے اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھو زندگی بدل جائے گی زندگی تو بدل کی ساتھ ہے ایک اور سگرہ یہ انسانی سوچیں اور جذبات یہ ایک سپرنگ کی طرح ہوتے ہیں تو میں نے جتنا دباؤ گی یہ اتری شدت سے اُبھر کر واپس آئے گی سمجھیں جو ہو گیا ہو گیا بھول جاؤ اسے آگے پھول چائے بھول چائے بھول چائے چائے چاہے 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 ایسے استردام چاہے 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 نہیں ہے تو کوئی وجہ تو وہ کام چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے با جی ایک کام چھوڑوں گے تو دو کام بہتر کر پاؤں گی نا اچھا دیکھو آدھے پونے گھنٹے سے نا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم تھوڑی لیٹ آ جانا لیکن دیکھو سبرا کام مجھ چھوڑو مجھے تمہارا کام بہت پسند ہے لیکن مجھے ایسا کام بلکل نہیں پسند جہاں انسان کی عزت ہی محبوس نہ رہے کیا کہہ رہی ہو سغرا کیا ہم تمہاری عزت نہیں کرتے تمہیں تو اپنی فیملی کا حصہ سمجھتے ہیں ہم با جی میں بھی اپنے آپ کو آپ کی پیوٹی کا حصہ سمجھتی ہیں لیکن لیکن آپ کی چکا نہیں لے سکتی کیا یہ کیا بکواس کر رہی ہو با جی صاحب نیلا کل مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کی بلکہ ایک راتی خاص پیشکش بھی کی شاید اس سے بیری زندگی کے دن سبر جاتے مہاری حیمت کیسے ہوئی میرے شوہر پہ اتنا گھٹیا الزام لگانے کی میں آپ کو کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی با جی بلکہ کچھ شپانا بھی نہیں چاہتی تھی آپ بس میرا نہ حساب کرتے ہیں تم؟ یہاں گیا کر رہے ہیں جب رشتوں میں بناوٹ آجائے تو ان کے لئے فکر مند ہو جانا جائے رکھا تم میں نے تمہاری جیسے گھٹیا سوچ رکھنے والی عورت اپنی زندگی میں نے دیکھی میں تمہاری خدا واسطے ہیلپ کر رہا تھا اور تم مجھے؟ ارے رہنے دے صاحب جی خدا کو بیچ میں مت لے کر آئے اسی بھی تیری گلدی نظر اور نیت میں کھوٹ میں پہلے دن ہی سمجھ گئی تھی وہ تمہیں اس لئے خاموش رہی کیونکہ مجھے کام چاہیا تھا واہ کام کے لئے گھڑیا سوچ اور گلدی نظر دولہ برداشت کر سکتی ہے تم مجھ سے دوستی نہیں کر سکتی تھی اس میں تمہارا ہی فائدہ تا بیوکوف عورت ارے چھوڑے جانے دے مجھے رکھو تم تو تم اپنا مو بند نہیں رکھ سکتی سب کچھ میری بیوی کو بتاتی ہے اپنی عزت کی پرواہ نہیں تھی تو کمسکہ میری عزت کا تو خیال ہوتا ہاں میں تو بھولی گئی تھی کہ تیری تو اس معاشرے میں عزت ہی مرد ہے نا میں چاہوں نا تو ایک مینٹ میں تمہیں پرنام کر کے رکھو آئی باس سمجھ گئے ہاں اور تجھے آتا ہی کیا ہے سب سے آسان کام تو عورت کی عزت اچھا لنا ہے نا تم جیسے عورت کی عزت ہی کیا ہوتی اس معاشرے میں جو بھی چاہے تمہارے اوپر ہاتھ ڈال سکتا ہے موسیقی اممہ اجرا جب سے آئیے لیٹھی ہوئی ہے اٹھ چائے پی لے اممہ تجھے تو بہتیس بخار ہے اٹھ اٹھ کچھ نہیں ہوا مجھے نہیں اممہ تیرا جسم تپ رہے رکھ میں ڈاکٹر کو بلا کے لاتی ہوں ارے کہیں نہیں جاری تو پیٹ لیکن اممہ تجھے بہت تیس بخار ہے کچھ نہیں ہوا مجھے چھپ کر تیری بات نہ غور سے سو کل تونہ ساگ جی کے کھر جا کے میری جگہ کام کرانا ان کی گھر میں کوئی اور کام کرنے والا نہیں ہے تو پس چلی جانا میں تجھے پتا سمجھا گیا اچھا اممہ میں تجھے ہنڈے پانے کی پٹیاں کرتی ہوں موسیقی 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 تم سن رہیو نا اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم سلام علیکم میں امہ سگرہ کی بیٹی ہوں آج ان کی جگہ میں کام کر لیں سگرہ کی بیٹی ہے جی ابھی تو بتایا ہاں اس نے کبھی تمہارا ذکر نہیں کیا تم باہر کیوں کھڑیا ہوں اندر یہ یہ کچھن امہ نے بتایا تھا پہلے ناشتہ کرتے ہیں ہاں شاید 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 کو ساپ جی پتہ نہیں پتا چلے پہلے ناشتہ ہوں میں لے کپ چاہ دے تمہیں مجھے صحابیہ کیوں چاہے میں ناشتہ بنا کر لاتیں نہیں ناشتہ رہنے سوڑا کے لئے میڈیسن بھی لے گی تو میں گھر ڈراب کر دوں گا ساتھ اس کے ایادت بھی ہو جائے گی چل صحاب امہ بھر ناراز ہوں گی کچھ نہیں ہوگا میں کہہ دوں گا میں نے کہا دوں گا آجا مجھے آپ کیسی طبیعت ہے تمہاری اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہے آپ نے کیوں زہمت کی سوڑا تم فیملی کی طرح ہو اتنا تو حد بنتا ہے نا جی صاحب جی تم نے کبھی بتایا نہیں تمہاری اتنی خوبصورت بیٹی ہے جی اب پتا چلا مجھے تم کیوں زمانے بار سے اسے چھپا کے دکھتی سوڑا تم کتنے عصے سے ہمارے گھر میں کام کر رہی ہے یہی کوئی چار پانچ سال سے کبھی مجھ میں کوئی برائی دیکھی نہیں صاحب جی کبھی کسی دوسری عورت کو گھر لائیا نہیں نہیں کیسی باتیں کر رہا ہے میری بیوی کے گزر جانے کے بعد میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں دوسری شادی کروں گا لیکن اب سوچ لیا کیا سوچ لیاں صاحب چی سوڑا مہم اور تم اگر نکاح کریں تو جوان بیٹی کی ماں ہوں کب تک اس طرح دوسری دھروں میں کام کر کر کسی پالوں گا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہاری بیٹی کو ہمیں شب اپنا سمجھوں گا ہم مل کر اسے عزت سے رخصت کریں اور تم اپنی باقی کی زندگی بھی ساتھ کسا کچھ تو جواب دوسرہ میں خود تمہارے گھر چل کر آیا ہوں رشتہ مانوں اچھا چلو سوچ لوں کل تک بتانے ٹھیک ہے؟ آپ نے خیال لکھنا ہے میں چلتا ہوں لاحفظ اچھا چلتا ہوں اممہ کیا سوچ رہا ہے؟ سائرہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں اممہ میری سمجھ میں بھی کچھ نہیں آرہا مقبل میں کبھی ٹھاٹ کا پیون نہیں لگتا صاحب نے کیا سوچ کر تجھے بولا کیسے کر رہا ہوں شادی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ بیٹی کی شادی کی عمر ہے وہ خود نہیں شادی کر لی؟ میں کل صاحب چھی کو نہ منع کر دوں گی اممہ صاحب پوچھو تو مجھے برا نہیں لگا تمہیں زندگی میں کتنے دکھ دیکھیں اور اگر صاحب تیرے ساتھ مکھلے سے ہیں تو تجھے شادی کر لینی چاہیے موسیقی 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 کیسی لگ رہی ہے کچھے لگ رہی ہے سنو سٹور سے سامان تو لے آو ہتم ہوگی میں ہاں تم اس میں اتنی انوکھی کیا بات ہے ساہرا ایک گھرداری تمہیں سمبھال لی ہے پہلے بھی تو تم کر دیتے یہ لو پیسر ساہرا سکینہ کپ چائے بنا دے ٹھیک آ جاؤ زانیا کی چائے بیٹھو تم سے بات کرنے جی ہاں بیٹھو بات کرنے کیا بات کرنے ہیں ایک کہانی سننانی تھی کس طرح ایک شہزادہ مشکلات سے گزر کر اپنی شہزادی تک پہنچ چپ کرتی یہ کیا کھرے آپ اتنا بڑا رسک میں نے کس کی خاطر لیا تمہاری خاطر ہے کیا رسک کیسا رسک پہلی نظر میں پسند آنی تھی تو دل پہ لگی جا کے کیا بکواز کر رہے ہیں آپ یہ بکواز نہیں کرنا میں سچ کہہ دوں مجھے تمہیں حاصل کرنا تھا تمہاری ماں کو تمہیں سیڑی بنایا اسے تمہیں نے چھوہ تک نہیں ہے اس کے ارمانت واسموں میں بہے گئے ہیں خدا کے لئے مجھے جانے دیں میں تھا کے بیٹیوں کی طرح ہوں لیکن بیٹی تو نہیں ہونا خدا کے لئے مجھے جانے دیں خدا تو جاؤنا کس نے رکھا ہے ہوں اسے کے جانے دوں میں دیں كم سیرا 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 سائرہ 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 آہ سائرہ اور سر آپ غم نہ کریں خادمہ ہے اور نہیں 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 اہم سو Aunque اس کے ساتھ نہیں سر میں نے کہہ دیا انہا آپ اللہ خوش اچھا بہتر مانزر ہو ریب کس کا ہوا ہے تیرا یا اس کا کون لگتے تو جانتی ہو سے کھا ہاں میں جانتی ہو اوہ کاشفر اوہ یار تارک بولو ایک کڑک چاہ پلا اچھا تو لگتے کیا اس کی اپنے کرم میں تو ایک ماں ہی ہو سکتی ہے نا ماں ہوں سلو بتا تھے کون وہ میرا شوہر کیا اس کا باپ وہ دماغ درست ہے تیرا وہ سکے باپ ڈزام لگا رہی ہے سو تیلا باپ ہے اس کا اچھا اپنے شوہر میں بیٹی کا ریپ کروا بیٹی ہے انسپیکٹر صاحب اوہ آواز نیچی اس کے سامنے بات کر رہی ہے اس کے سامنے بات کر رہی ہے اسپیکٹر صاحب میرا شوہر کے خلاف ای آر کار دے اوہ میڈم یہ ای آر ہے گاڑی یہ بائی کے چلا نہیں کہ آپ کہیں گا اور ہم کار دیں گے پتر پر صبوت کیا ہے صبوت میری بیٹی نظر نہیں آرہی اس کی حالت تو دیکھیں نا زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ آپ آپ میرے شوہر کو سک سے سک سک سزا دلوائیں اوہ بی بی ہمارا کام ہے مجرم کی نشاندہی کنا سزا نہیں دینا بس ایک مشوارہ دوں تجھے بھول جا سامن بھول جانتی ہے ہمارے سسٹم کو کیا بتاؤ تجھے ہی مزید زلت اور رسوائی کی سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا بس یوں سمجھ لے آگے کھوا بیجے کھائی تو کہاں کہاں دکھے گائے گی تُو چل سائرہ بیٹی چل او بھئی کاشفر اوہ یار چاہاں گل گئی تو پلا بھی دو چل سو چل سو میں امانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا نا آپ کے میمان سرانکو پیڑ وہ واپس بھیج دیا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی صاحب جی ہمارے ہوتے کوئی ٹنشن نہ دے بس ہمارا خیال رکھا جاں سگر مت کرو جب اپنے گناہ دھونے ہوتے نا تو پیسے کی پروانی کرتے بس جاہیں گے پیسے تو پیسے کی پیسے کی پیسے کیا نا تو piace ورگناہ ہم babies ہم ٹھیک 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 یہ میرا گھر ہے کوئی کوٹھا نہیں یا چپ چاہے موٹا کے چلے آؤ کہاں تو ہی تنی دیر تم درو دھنڈا تو نے شروع کر دیا ہاں بیٹی دیر تجھ جیسے گھڑیا دماغ کا انسان شادی کو دھنڈا ہی سمجھ سکتا ہے تُو نے مجھ سے شادی کی دھنڈا کیا کیونکہ تجھے اپنے منافے میں میری بیٹی چاہیے تھی ہاں تو اور تجھ بے ایسا کیا تھا جو تیرے سے شادی کرتا میں ہلتی کی تُو نے اپنی جگہ ایسے کام پر بیچ کر دل تو تیل ہے آگیا اس پہ مجھ سے شادی کی نا تم سے اور ساگرہ تیری بیٹی کے ساتھ منا لی تو باعت کرتی ہے آج ہے یہ نیس پی صاحب مجھرم نے اپنا اقرارجم ریکارڈ کروا دی ہے کیا مزاک ہے بند کر رہے سیاں مزاک نہیں ہے حقیقت ہے مزاک کو تم نے منایا ہوا ایک عورت کا حرس ٹن یہ کیا کیا رہتا ہے سبرا انہیں بتاؤ غلط میں نہیں ہوئے چھوڑو مجھے یار یار آپ کو غلط میں نہیں ہوئی چھوڑے مجھے کانے جا رہے آپ تینکیو میس فرا آپ کی مدد سے ہماری کور کیس ہو ہو گیا تینکیو سر آپ کا کہ آپ نے بربک کروئے کی یہ تو میرا فرز تھا شکریہ آپ کا اس سے تم کیفی کردار تک پہنچائیں گے اور آپ لوگ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے قانوناً آپ آپ بھی ان کی وائک ہے اور اس گھر میں رہ سکتے ہیں تینکیو اما یہاں نہیں رہنا اپنے گھر چلتے ہیں موسیقا موسیقا